ایک رہسم ہے بیماری سلپنگ سیکھنے ایسی بیماری تھی جو انسانوں کے دماغ پر اثر کرتی تھی اس بیماری کی وجہ سے انسان مورتی کی طرح بن جاتا تھا جس میں وہاں نہ تو کچھ بول پاتا اور نہ ہی حل پاتا یہ بیماری 1915 سے 1926 کے بیش پورے دنیا میں پھائل رہا تھا جس میں انمان لگایا جاتا تھا کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ گرستی تھے جن میں سے لگ پھر پانچ لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی بچے ہوئے لوگوں بھی زیادہ لوگ پہلے کی طرح سوستر نہیں ہو پائے لیکن اس بیماری کے پھیلنے کا کیا قرآن تھا یہ آس تک پتہ نہیں چل پائے ویڈیانک دوارہ اس کے پھیلنے کا قرآن پتہ کرنے کیلئے پہنچ سے ریسرچ کیے لیکن اس کے پھیلنے کا قرآن کبھی پتہ نہیں چل پائے 1916 میں سکاگو کے ایک گھر میں پلمبر کو جب ریپیرنگ کے لئے بلائے گیا تو اسے اس دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بائیک ملی اس کے بعد چھان بین کرنے پر پتہ چلا کی یہ بائیک 1917 سے اس دیوار کے پیچھے تھی اور اس میں اس سمائے کے حساب سے بہت ہی اونچ ٹکنولوجی کا استعمال کیا گیا تھا تو اس سمائے کسی بائیک میں نہیں تھا یہاں موٹر سائیکل ابھی بھی بلکل نئے کی طرح تھی ابھی بھی یہ اچھے چل رہی تھی اس طرح کی اتحاس کی اکلوتی موٹر سائیکل اور اس ٹرب موٹر سائیکل نام دیا گیا ٹرب موٹر سائیکل میں کون سی تقنیق استعمال کیا گیا تھا اور اس نے کس نے بنایا تھا اس کا کبھی پتہ نہیں چل پایا رہس میں بھی سال رکھائیں ناجہ لائن پیروپے میں ناجہ کا رگستان میں پھیل ہوئی بڑی اکریتی جیولف اور ناجہ لینز کو 1920 کے سمائے میں کھو جا گیا تھا اور مانا جاتا تھا کہ یہ اکریتی 2000 سالوں سے بھی زیادہ پورانی ہیں ناجہ لائن رگستان میں ایک سو نبے ورگ میل پانچ سو سکوار کلومیٹر تک پہلی رہی ناجہ لائن کی سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ان اکریتی کا آکار ہے جن میں سے کچھ تو اتنی بڑی ہے کہ ان سے آسمان میں بھی جا کر اس پر شروع سے دیکھا جا سکتا ہے یا بندر تین سو ساٹھ فٹ مکڑی ایک سو پچاس فٹ یل پر دو سو پچاس فٹ جیڑیا جیسے جیو فرک پھول اور پیڑا اور کچھ ایسی اکریتی بھی بنی تھی جو پلیتھوی کی نہیں بلکی رگستان کے سکت کبما اسریلیا کے ساتھ بھی پردھان منتری تھے لیکن 1967 میں ویکٹیریا کے چیوش بیچ پر نہاتے سمائے میں اچانک سے گائب ہو گیا اور ان کو ڈھوننے کے لئے پولیس دوارہ بہت بڑا خوش ابھیان بھی شروع کیا گیا جو اشریلیا کے اتحاج کے سب سے بڑی لمبے سمائے تک چلے خوش ابھیان میں سے بھی ایک تھا لیکن بہت دنوں تک خوش کے بعد بھی جب وہ نہیں ملے تو ان کو مرد گھوست کر دیا گیا لیکن ان کی لاس کبھی نہیں ملی پائی ان کی موت کو لے کر بہت سے ترک دیئے گئے لیکن کہنا یہ کوئی سچانتر نہیں ہے کی امانت ہے یہ دلٹنا ہے لیکن اصلا میں کیا بات ہے ان کی لاس کہاں چلی گئی آج یہ رہ سے میں بن گئی ہے انسانوں کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتا ہے انہوں سے سو پہلے تک مانا جاتا تھا کہ سبھی انسانوں کا خون ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن انیس سو میں اشریلیا کے ویگانک کارے لیڈی شٹینر دوارہ انسانوں میں بلڈ گروپ کو پہلی بار پھجا گیا لیکن سبھی انسانوں کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتا ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے ویگانک دوارہ بہت سے سوت کیے گئے اور الگ الگ ترک نکالے گئے لیکن آنس تک ساپ پتہ نہیں چل پایا کہ انسانوں کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتا ہے انچ کا انسانی کنکال دوہجار تین میں چلی کی اٹاکہ مارکستان میں چھے انچ کا ایک کنکال ملا تھا جس کے مجبور دانت اور بڑی کھوپڑی تھی اسے انیس سو ستر میں قریب مانا گیا تھا پہلے تو اتنے چھوٹے آکار کے کنکال کو دیکھ کر اسے کسی ایلین کا کنکال بتایا گیا لیکن بہت سالوں تک چلے سوت کے بعد بتایا گیا یہ ہے کسی انسانی مہیلہ کا کنکال ہے جس سے بونے پن کی بیماری ہوگی اس کی موت چھے یا آٹھ سال سے عمرے میں ہو گئی ہوگی لیکن ویگانک انوشار انسانی شریعے میں تو بارہ پچھلے کی سیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے شریعے میں صرف دس پچھلیاں کی سیٹ تھی اسے ایسی کنسی بیماری تھی جس کے قرآن اس کی شریع کا آکار اتنا چھوٹا فار اور اس کا جواب ویگانک آس تک نہیں دی پایا بہنوں کا پونر جنم دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو پونر جنم میں ویسواس کرتے ہیں لیکن ویگان پونر جنم جیسی باتوں پر ویسواس نہیں کرتا پر پولک بہنوں کی کہانی ایسے ہی ہے جس نے ویگانی کو بھی حران کر دیا تھا مائید انیس سو سنتاون کو گیارہ سال کی جان پولک اور چھ سال کی جیکلین پولک یہ کاردر کا نموت ہو گئی تھی اس کے بعد ایک سال بعد ان کی ماں نے جلین اور جینیفر نام کی جوڑوا بیٹیوں کو جنم دیا اور جنم کے سمیں سے ہی ان کے سریر میں ایسی داگ تھے جو جان اور جیکلین کے بھی تھے جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو جلین نے جان کے کھلونے کو اپنا بتا کر رکھ لیا اور جینیفر نے جیکلین کے کھلونے کے رکھ لیا ایسے اور بھی بہت سے اتفاق تھے جو ان کی پرانی بہنوں سے میل کھاتی تھی جیسے جیلین کا جانز کے چھوٹی بہن کی طرح زیادہ پیار کرنے دونوں کا اپنے میں پرانی کھلونے کا بہت چاننا پرانی جگہوں کو بینا بتا ہے بہت چمین کا اکار سے بچ بند سے ہی ڈرنا ان کی کہانی پتا چلنے کے بعد اس کیس کو اچھے سے سمجھنے کے لئے بہت سے لوگ آئے پھر سب ہی حیران رہ گئے کہ حیران کی عمر بڑھنے کے بعد بھی دونوں بہنوں کی پیچھلے جنمک کی یادیں کم ہوتی چلیے